بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الاول یعنی پہلے سبق پہلے سبق کو پچھلے ہفتہ جو ہم نے شروع کیا تو جملوں کے اعتبار سے کچھ باتیں بتانی تھی جس میں سے اسماع سطح مکبرہ اور حروف مشبہ و فیل یہ دونوں بتانا تھا خوصف سے طور پر جس میں سے اسماع سطح مکبرہ کے کچھ باتیں سامنے آئی تھی ان باتوں کو بتا کر کے پھر حروف مشبہ و فیل کے بارے بتا کر کے سبق سروع کرتے ہیں پچھلے ہفتے میں نے بتایا تھا کہ عربی میں کچھ الفاظ ایسے ہیں بلکہ وہ اچھے حروف ہیں کہ جو حالت عرف میں واو کے ساتھ حالت نصم علف کے ساتھ اور حالت جر میں یہ آکے ساتھ ہوتے ہیں وہ حروف وہ الفاظ کون کون ہیں یہ چھے اسماع ہیں کہ جو حالت عرف میں آئیں گے تو وہاو کے ساتھ میں آئیں گے جس میں سے پہلا کیا ہے ابون ابون جب حالت عرف میں آئے گا تو ابو ہو جائے گا جیسے میں کہوں آپ کے والد آپ کے ابو تم کیا بولیں گے ابو کا یعنی اب اب جو ہے یہ واو کے ساتھ میں آئے حالت عرف میں جب اب حالت نصم میں ہوگا تو یہ علف کے ساتھ میں آئے گا ابا کا حالت جر میں رہے گا تو یہا کے ساتھ میں آئے گا ابی کا ایسے ہی بقیہ پانچ الفاظ بھی ہیں کہ جو حالت عرف میں واو کے ساتھ حالت نصم میں علف کے ساتھ اور حالت جر میں یا کے ساتھ میں ہوتے ہیں میں نے اس کے لئے کچھ شروعات بھی پچھلے ہفتے بتایا تھے انہیں شروعات کی تھوڑی سی وضاحت کر کے پھر آگے چلتے ہیں شروعات میں وضاحت میں نے یہ کی تھی کہ یہ چھ اسماں بھی حالت عرف میں واو کے ساتھ حالت نصم میں علف کے ساتھ اور حد جر میں یا کے ساتھ اس وقت ہوں گے جب یہ واحد ہوں نمبر ایک نمبر ایک واحد ہوں نمبر دو مکبرہ ہوں نمبر تین مضاف ہوں اور نمبر چار مضاف الہ غیرے یا متکلم ہوں یہ چار سرطیں ہیں یہ چار سرطیں پائی جائیں گی تو یہ اسماں حالت عرف میں واو کے ساتھ نصم میں علف کے ساتھ اور جر میں یا کے ساتھ ہوں گے اتباس میں آئی اسماں شتہ مکبرہ کہ اے راب واو کے ساتھ رف میں علف کے ساتھ نصم میں اور یا کے ساتھ جرمے ہوگا بشرتے کی وہ واحد ہو مکبر ہو مضاف ہو اور مضاف الہ غیرے یا متکلم ہو اب انہی چاروں شرطوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے جو شرط ہے وہ کیا ہے واحد ہونا یہ اسماں واحد ہوں گے تب ہی ان کا اعراب واو علف و یا کے ساتھ میں ہوگا لیکن اگر تصنیہ ہوتے ہیں تب کیا ہوگا جمع ہوتے ہیں تب کیا ہوگا ایسے ہی دوسری شرط کیا ہے دوسری شرط یہ ہے کہ یہ مکبرہ ہوں تو اگر یہ مکبرہ نہیں ہے مسگرہ ہیں تب کیسے آئیں گے مضاف اگر ہیں تب تو آئیں گے لیکن اگر مضاف نہیں ہے تب کیسے ہوں گے یہ چوتھی شرط ہے کہ مضاف غیرے یا متکلم ہوں تو اگر مضاف یا 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 متکلم ہو جائے گا یعنی یا کے ساتھ میں اضافت ہو جائے گی تب کیا ہوگا اب تک یہ بات ہے سمجھ میں آئی یہ کچھ پوچھنا ہے سمجھ گئے تو ریپیٹ تو کیا تھا میں بھی ریپیٹ میں اس لئے کر رہا تھا کہ پچھلے ہفتے جو بات آئی تھی وہ یہ باتیں تھی کہ عربی میں چھے اسماں ایسے ہیں ایک دم شروع سے عربی میں دیکھیں اب تک جو ہم نے پڑھا ہے وہ کیا پڑھا ہے عرب ہم نے دو ترے سے پڑھا ہے اگر اسم واحد ہو یا جو مکسر ہو ہے نا اگر کوئی اسم ہے ہے نا واحد ہے یا جو مکسر ہے تو اس پر حرکتی عرب آتا ہے ہے نا اگر اسم واحد ہے یا جو مکسر تو حرکتی عرب آتا ہے حرکتی عراب سمجھے نا دو زبر دو زیر دو پیش ایک زبر ایک زیر ایک پیش یہ حرکتی عراب ہو گیا کب ہوگا ہے جب واحد ہوگا یا جواب کو سر ہوگا واحد کے بعد اگر تصنیہ ہوگا یا پھر جمع سالیم ہوگا کتنا بچا دیکھئے واحد کے ساتھ میں تین ہے واحد تصنیہ جمع واحد کو میں نے بتا دیا کہ اگر واحد ہے تو حرکتی عراب آئے گا ایک بتا دیا تصنیہ کوئی بیچ میں چھوڑ دیا نمبر دو اسما کی جو حالت ہے وہ کیا ہوتی ہے اسما کی جو تقسیم ہوتی ہے تعداد کے اعتبار سے وہ کتنی ہے واحد تصنیہ جمع واحد کے بارے میں نے بتا دیا کہ اس پر حرکتی عراب آتا ہے اب نمبر دو ہے تصنیہ اس کو تھوڑ دیکھے چھوڑ دیتے ہیں آتے ہیں جمع پہ جمع دو طریقہ ہوتا ہے ایک جمع مکسر ایک جمع سالیم جمع مکسر کوئی بھی میں نے بتا دیا کہ اس پر حرکتی عراب آتا ہے واحد اور جمع مکسر ان دونوں پر حرکتی عراب آتا ہے تصنیہ جو بیچ میں چھٹا تھا وہ اور جمع کی دوسری جو قسم ہے جمع سالیم ان پر حرفی عراب آتا ہے ہے نا واحد اور جمع مکسر ان پر حرکتی عراب آتا ہے تصنیہ اور جمع سالیم ان پر حرفی عراب آتا ہے کیسے جیسے میں نے کہا کتابون کتابون میں نے کہا تو اس پر عراب کون سے آیا حرکتی عراب آیا کتابون پر عراب آیا حرکتی یہ کتابون واحد مذکر ہے واحد مونس بھی دیکھ لیتے ہیں کورا ستن ہے نا کورا ستن حرکتی عراب آیا بیچ میں تصنیہ ہے تصنیہ کو چھوڑ دیتے ہیں آگی چلتے ہیں جمع کو دیکھتے ہیں جمع کی دو صورتیں ہیں دو قسمیں ہیں ایک جمع مکسر اور یہ جمع سالم جمع مکسر کتابون سے کتابون جمع ہے ایراب کون سے آیا ایراب کون سے آیا کتابون حرکتی عراب آیا حرکتی عراب آیا کیوں اس لئے جمع مکسر ہے اگر یہ جمع سالم ہوتا تو حرکتی عراب نہیں آتا بلکہ حرف یہ عراب آتا ہے اب بیچ والے کو دیکھتے ہیں تصنیہ کو تصنیہ جاہاں مذکر ہو یا مونس جمع سالم کا جمع مکسر ہاں جمع مکسر کا بھی بھوا ہے دیکھیں میں سمجھانے کے لئے جیسا کر رہا تھا واحد اس میں مذکر ہو یا مونس ہے نا یہ دونوں ہو گیا یہ ہو گیا حرکتی عراب تصنیہ مذکر ہو یا مونس یہ ہے حرفی عراب تو ایک بار حرکتی عراب بتا رہا تھا ایک ہی ایک ہی کر کے پھر حرفی عراب پہ آتا تھا واحد یہ حرکتی عراب والا ہے جمع مکسر حرکتی عراب والا ہے تصنیہ حرفی عراب اور جمع سالم حرفی عراب میں نے کہا کتاب ایک کتاب اس کی جمع کیا آئے گی کتاب یہ بھی حرفی ہے حرکتی عراب ہے اور جمع بھی حرکتی عراب ہے اسی کتاب کو جیسے ہم تصنیہ کریں گے اب جو عراب آنے مالا ہے وہ کیا آئے گا حرفی عراب ہم نے کہا کتاب آنے کتاب آنے تو کتاب آنے یہ کیا ہو گیا حرفی عراب تو تصنیہ بھی دیکھ لئے ہم نے اب باقی بچہ جمع سالم جمع سالم بنانے کا طریقہ ہی بتایا گیا ہے جس طرح سے تصنیہ بنانے گی بتایا گیا ہے کہ واحد کے آخر میں آنے بڑھا دو تصنیہ بن گیا واحد کے آخر میں اونہ بڑھا دو جمع سالم بن گیا ہم نے کہا صالحون 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 یہ واحد ہے اس پر عراب کونسا ہے حرکتی عراب صالحانے تصنیہ ہو گیا حرفی عرب ہم نے کہا جمہ سالیم ہو گیا اس پر بھی عرب حرفی آیا اب اتنا بتا کر کے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم نے اب تک جو عرب پڑھا ہے وہ دو ترے کا پڑھا ہے ایک حرکتی عرب اور ایک حرفی عرب ہے نا حرکتی عرب اور حرفی عرب اور کہاں کہاں کیسا ہوگا وہ بھی ہم سمجھ چکے ہیں اگر واحد ہے چاہے واحد مذکر یا واحد موننس تو اس پر عرب آئے گا حرکتی جمہ مکسر ہے تو عرب آئے گا حرکتی تصنیہ مذکر ہے یا تصنیہ موننس اس پر حرفی عرب آئے گا جمہ سالیم ہے تو حرفی عرب آئے گا ایسے ہی عربی میں چھے اسماع اور ہیں جن کے عرب کو الگ سے خصوصی طور پر بیان کر آتا ہے یہ تو کامن ہو گیا اب تک جو ہی بتا رہا تھا ہمیں حرکتی عرب حرفی عرب یہ تو کامن ہو گیا خصوصیت کے ساتھ چھے اسماع کا عرب بیان کر آتا ہے کہ یہ چھے اسماع ایسے ہیں کہ یہ حالتِ رف میں واو کے ساتھ میں آتے ہیں واو ان کی لئے علامت ہے کہ حالتِ رف میں ہیں حالتِ نصب میں علیف کے ساتھ میں آتے ہیں علیف موجود ہے تو گیا وہ حالتِ نصب میں ہیں اوبجیکٹیف کے ساتھ میں ہیں حالتِ جر میں یا کے ساتھ میں آتے ہیں لکھ رہے ہیں حالتِ رف میں واو کے ساتھ واو کے ساتھ حالتِ نصب میں علیف کے ساتھ اور حالتِ جر میں یا کے ساتھ ہوں گے کہہ رہے ہیں کہ یہ یہ چھے اسماع ہیں حالتِ رف میں واو کے ساتھ حالتِ نصب میں علیف کے ساتھ اور حد جر میں یا کے ساتھ میں ہوتے ہیں ان کے لئے بھی شرطیں ہیں کہ یہ اعراب ان پر کب آئے گا کہتے ہیں یہ اسمہ اگر واحد ہوں واحد حالتِ رف میں واو کے ساتھ نصب میں علیف کے ساتھ جر میں یا کے ساتھ ان کا یہ اعراب ہے ان اسمہ کا یہ اعراب ہے حالتِ رف میں واو کے ساتھ نصب میں علیف کے ساتھ جر میں یا کے ساتھ ہوں گے لیکن اس کے لئے بھی کچھ شرطیں ہیں وہ شرطیں پائی جائیں گی تب ہی ایسا ہوگا اگر شرطیں نہیں پائی جائیں گے تو ایسا نہیں ہوگا وہ شرطیں کیا ہیں نمبر ایک واحد ہو یہ جو چھے لکھے گئے ہیں یہ واحد ہوں گے تب یہ اعراب آئے گا یہ اعراب نمبر دو مکبرہ ہوں تب آئے گا نمبر چار مضاف ہوں اور نمبر چار مضاف الہ غیرہ یا متکلم ہوں اتباس ہوں گے یہ چھے اسما واحد ہوں گے مکبرہ ہوں گے مضاف ہوں گے اور مضاف بھی کیسے ہوں گے الہ غیرہ یا متکلم ایسا اگر ہوگا تب اس پر یہ اعراب آئے گا اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ اعراب اس پر نہیں آئے گا اس کو دیکھ لیتے ہیں ابھی لیے دیکھئے پہلے شرط کیا ہے واحد ہونا مان لیتے ہیں کہ یہ چھے اسما واحد نہیں ہیں واحد نہیں ہیں کیا ہے پھر تصنیہ تصنیہ یا پھر کیا ہے جمع ہے پہلی شرط کیا ہے یہ چھے اسما حالت تیرف میں واو کے ساتھ نصمی علی کے ساتھ جرمیہ کے ساتھ میں ہوں گے کب پہلی شرط یہ ہے کہ واحد ہوں تو واحد رہیں گے تب یہ اعراب آئے گا اگر واحد نہیں ہے تو کیسا رہے گا وہ دیکھئے گویا کہ واحد نہیں رہیں گے تو پھر یہ اعراب نہیں آئے گا تو اس کے لیے پھر تصنیہ علی مثال دیکھتے ہیں تصنیہ کر رہیں تو یہ آیت ہے فکانا ابواہو مؤمنین یہ تصنیہ ہے ابواہو کیا ہے تصنیہ اور تصنیہ ہے تو پھر وہ واہو والی بات یہاں پر خطن ہو گئے دوسری مثال ہے رفاہ ابواہی ہی اللہ لارس رفاہ ابواہی ہی اللہ لارس قائدہ یہاں پر ہے شرطیں یہاں پر ہیں اور یہ اسمہ ہیں یہ اسمہ اس طرح سے آئیں گے اپنے اپنی حالتوں میں رف میں ایسا نصر میں ایسا جرمی ایسا لیکن کب شرطیں یہاں پر ہیں واحد رہے گا تب مکبرہ مضاف اور مضائلہ غیرے آمد کلیم اگر ایسا رہے گا تو پھر وہ اعراب ایسا نہیں رہے گا تو وہ اعراب نہیں رہے گا دیکھیں یہ 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 کیا تھا پہلے یہ اضافت کے سنون گرا دیا کیا باقی بچا ایسا یہاں پر بھی ہے ابواہی پلسیا تو کیا ہو گیا ابواہی ہو گیا لیکن حالت نصر میں آیا تو ابواہی ہو گیا جیسے سالیحانی سالیحینی حالت نصر میں کیا ہو گیا سالیحینی رفعہ ابواہی علالعرس انہوں نے ان کے والدین کو عرس پر اٹھایا اب یہ تصنیہ ہے ابواہی ہی یہ تصنیہ ہے یہی اضافت کے لئے مضافلہ ہے مضافلہ ہے لیکن ہے کیا یہ تصنیہ یہ کیسے آیا ہے جیسے سالیحانی حالت رحم میں ہے سالیحینی حالت نصر میں ہے جیسے سالیحینی وہ اسے ابواہی ہی باسے میں آئی آپ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ تصنیہ والی بات ہم نے دیکھ لی اگر جمع رہا تب کیا ہوگا جمع رہا تو بھی اس پر وہ عراب نہیں آنے والا ہے اس کی مثال وَجَتْ تُمْ عَلَيْهِ آبَا آکُم آبَا جمع ہو گیا اب ان کی جمع کیا آتی ہے آبا تو یہ حالت نصر میں کیسے ہو گیا جیسے نورمل دیگر اسمہ ہوتے ہیں ویسے ہو گیا یہ بات کیلئے ہو پا رہی کی نہیں نہیں یہ یہاں تو تمہیں نے سمجھایا یہ اتنی باتیں جو میں نے سمجھائی ہیں تمہیں کا سمجھ گیا یہ نیچے والا سمجھ پا رہے گی نہیں نیچے والے میں چلے ایک اور مثال لکھوا جاتا ہوں پھر سمجھاتا ہوں یہ تصنیہ کی بات ہو گئی نیچے بھی جمع کی جمع کی مثال ہے وَجَتْ تُمْ عَلَيْهِ آبَا کُم یہ آیتا ہے قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمْ مثالیں جو ہیں یہ اوپر کی چاروں مثالیں قرآن سے ہیں جو سمجھ لیں اتنا ابھی یہاں تک میں نے بتایا ہے کیا بتایا گیا تھا بتایا گیا تھا کہ عربی میں یہ چھے اسمہ ایسے ہیں جن کا اعراب حالت رف میں واؤ کے ساتھ حالت نصب میں علف کے ساتھ اور حالت جر میں یا کے ساتھ میں ہوگا لیکن اس کے لئے شرطیں بھی بتایا گئی ہیں کہ یہ شرطیں پائی جائیں گی تب ہی ایسا ہوگا پہلی شرط کیا ہے واحد رہے یہ اسمہ واحد ہیں تب یہ اعراب آئے گا ایسے ہی یہ اسمہ اگر مکبرہ ہیں تب ہی اعراب آئے گا مضاف ہیں تب اعراب آئے گا اور مضاف کے ساتھ میں جو چوتھی شرط ہے کہ مضاف الہ غیدہ یائے متکلم ہوں یعنی یائے متکلم کے علاوہ کے طرف اگر اضافت ہے تب یہ اعراب آئے گا اب اس کے برعکس ان شرطوں کے برعکس ایک ایک مثالیں ہم نے لکھ دی ہیں تاکہ سمجھنے کے لئے آسانی ہو میں نے کیا لکھا پہلی شرط کیا ہے واحد ہو تو اگر واحد ہے تب یہ اعراب ہے اگر واحد نہیں ہے تب وہ اعراب نہیں ہے اس کی مثال دیکھ لیجی یہ ہے یہ جو مثالیں ہیں وہ مثالیں اس لئے ہیں کہ اگر ان شرطوں سے برعکس معاملہ ہو رہا ہے تب کون سے اعراب آئے گا تو واحد رہے گا تب وہ اعراب اگر واحد نہیں ہے تصنیعہ ہرجمہ ہے تو وہ نارمل اعراب جو دیگر اسمہ کے ساتھ ہوتا ہے وہ اسی ہوگا جیسے مثال میں دی ہے فَقَانَ عَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِي رَفَعَ عَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْسِ میں نے بتایا بھی عَبَوَيْهِ عَبَوَانِ عَبَوَيْنِ صَالِحَانِ صَالِحَيْنِ ہے نا صَالِحَانِ صَالِحَيْنِ جو اعراب آتا ہے تصنیعہ کا نارمل میں وہی اعراب یہاں پر آیا ہوا ہے تصنیعہ کا یہ عَبَوَاهُ یہ عَبَوَيْهِ جبکہ یہ کونسا ہے عَسْمَاءِ سِطْحَ مُقَبَرَہَ میں سے جو پہلا ہے وہی ہے یہ عَبُونَ ہے لیکن یہ عَبُونَ واحد نہیں رہا بلکہ کیا ہو گیا تصنیعہ ہو گیا تو تصنیعہ ہو گیا تو سرط اب نہیں پائی جا رہی ہے اس لئے اس پر وہ اعراب آئے گا جو اعراب عام تو اسے آتا ہے یہ بتانا مقصود ہے ایسے ہی واحد ہے تب تو وہ اعراب تصنیعہ ہے تب وہ اعراب نہیں آئے گا ایسے ہی جمع ہو جائے گا تو بھی یہ خاص جو اعراب بتایا گیا ہے یہ خاص اعراب یہاں پر نہیں ہوگا جیسے کی وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ یہ بھی آیت ہے تو یہ اب ان کی جمع آبا جمع ہو گیا جمع ہونے کی وجہ سے اب اس پر وہ اعراب نہیں آیا جو اعراب یہاں خاص کیا گیا تھا بلکہ یہاں پر فتحہ قراب آ گیا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ دوسری مثال ہے قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمْ یہ یہاں پر آبا ہے آبا آبا یہ رب مضاف اور یہ آبا مضاف علے ہے مضاف علے کیا ہوتا ہے مجنور ہوتا ہے ہے نا اور ہم کو بتایا گیا ہے کہ حالد جرمی کیسے آئے گا یہاں کے ساتھ میں آئے گا لیکن یہاں شرط نہیں پائی جائے رہی ہے کونسے شرط واحد ہونا کیونکہ یہاں پر یہ واحد نہیں ہے اس لئے یہ اراب وہ اراب یہاں پر نہیں آ رہا ہے نارمل والا آ رہا ہے اتنے پاس آئے ہیں ہاں واحد اگر رہے گا تب ہی اراب آئے گا مقبرہ رہے گا تب ہی اراب آئے گا شرطوں جو بتائیں گے ہیں ان شرطوں اگر ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم پا رہے ہیں شرطیں ہیں تو سمجھ جائے کہ یہاں پر یہ اراب آنے والا ہے شرط نے کہا نہیں پائی آ رہی ہے تب ہی اراب نہیں آئے گا تو اس لئے پاس میں آئے یہ میں نے جو مثال لگے لکھی ہے پہلی شرط کی کارٹ ہم نے یہاں دکھا دی ہے نا باراکس اُلٹا میں دکھا دیا پہلی شرط کیا ہے کہ واحد رہے تب وہ اراب آنے والا ہے تصنیہ ہے تب وہ اراب نہیں آیا جماع ہے تو بھی وہ اراب نہیں آیا اتباس میں آگئی اب کہتے ہیں کہ اگر یہ اسما دوسری شرط یہ اسما اگر مکبرہ ہیں تب تو یہ اراب آئے گا لیکن اگر یہ اسما مکبرہ نہیں مسغرا ہیں تب پھر وہ اراب نہیں آنے والا ہے جیسے میں لکھا حازارہ اخیوکا یہ کیا تھا اخن اخن ہے نا یہ اخن ہے یہ مکبرہ ہے اخیوکا یہ حال طرف میں زمہ کے ساتھ میں آیا ہے واو کے ساتھ میں نہیں آیا ہے نا حالت رف میں یہ حال طرف میں ہے کیسے ہم نے سمجھا حال طرف میں ہے حضرہ فعل اخیوکا مضافرہ مکبر فائل تو یہ حال طرف میں ہے حالت رف میں ہے جو قائدہ بتایا گیا ہے کہ حال طرف میں واو کے ساتھ میں آئے گا وہ ایسا نہیں ہے کیوں اس لئے کی مسغرا ہے ہے نا رائیتو اخیوکا میں نے دیکھا تمہارے چھوٹے بھائی کو اب یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اخیہ کا کیا ہے یہ مفول بھی ہے رائی تو فیل انا زمین فائل اخیہ کا مضاف مضافلے سمکر مفول بھی اس کو آنا چاہیے تھا کیسے یہ جو بتایا گیا حالت نصب میں علیف کے ساتھ اس کو آنا چاہیے تھا علیف کے ساتھ میں ہے نا لیکن چونکہ یہ مکبرہ نہیں ہے کیا ہے بلکہ یہ مسغرا ہے اس لئے یہ نارمل والے عراب پر چلے گیا اس کے لئے جو عراب خاص کیا گیا تھا اس عراب پر نہیں آیا اس کا بات دیکھتے ہیں مضاف مضاف اگر ہے تو وہ عراب آئے گا اور اگر مضاف نہیں ہے تب کا عراب دیکھ لیجئے دیکھئے یہ اسمہ اگر مضاف ہیں یہ میں نے بتا دیا واحد والی مثال ہے کہ اگر واحد ہے تب یہ عراب آئے گا تصنیہ ہے تو میں نے بتا دیا وہ اراب نہیں آرہا ہے جمہ اگر رہے گا تو بھی وہ اراب نہیں آرہا ہے مکبرہ ہیں تب یہ اراب آئے گا اگر مسغرا ہے تو اراب نہیں آرہا ہے ایسے دیکھتے ہیں کہ مضاف اگر ہے تب یہ اراب آئے گا اور مضاف اگر نہیں ہے میں نے کٹ کر دیا اگر مضاف نہیں ہے تب بھی یہ رب نہیں آنے والا ہے جیسے مثال طور پر یہ بھی آیت ہے فَقَدَ سَرَكَ أَخُنْ لَهُ حالہ طرف میں آیا اخن ہے نا اخن حالہ طرف میں ہے اس کو کیا ہونا چاہیے تھا قائدے کے مطابق ایسا ہونا چاہیے تھا ایسا چاہیے تھا بتایا گیا کہ حال طرف میں واو کے ساتھ لیکن یہاں پر یہ حال طرف میں واو کے ساتھ میں نہیں آیا بلکہ دو تنوین ہے ایسا کیوں ہوا اس لئے کہ مضاف نہیں ہے اس لئے کہ یہ مضاف نہیں ہے مضاف ہونا شرط ہے دوسری مثال اِنَّ لَهُ اِنَّ لَهُ عَبَن اِنَّ لَهُ عَبَن یہ اب اب جو ہے یہ اسی میں سے ہے اِنَّ لَهُ عَبَن حالتِ نَصْب میں ہے یہ ہم دیکھ کے سمجھ گئے ہیں ہے نا اس کو ہم نے دیکھ کے سمجھ لے کہ یہ حالتِ نَصْب میں ہے حالتِ نَصْب میں اب کو آنا چاہیے تھا علیف کے ساتھ میں ہے نا اس کا وہ اعراب ہونا چاہیے تھا لیکن یہاں پر یہ حرکتی اعراب آیا ہوا ہے ایسا کیوں ہوا اس لیے کیے مضاف نہیں ہے ابان یہ مضاف نہیں ہے کس کا مضاف بن کے آتا تو کیسا آتا ہے علیف کے ساتھ علیف کے ساتھ اگر آیا ہوتا تو اب آہو اب آہو یہ ابان آگیا ابان ابان سے ہم سمجھ گئے کہ یہ تو حرکتی اعراب ہے حرکتی اعراب ہے جو میں نے ابھی بتایا تھا کہ واحد رہے جو مقصر رہے تو حرکتی اعراب آتا ہے تو یہ واحد ہے حرکتی اعراب آیا ہوا ہے تو یہ تتنا سمجھ میں آیا اب نمبر چار میں ہے کہ مضاف الہ غیرے آئے متقلم ہو حتی یعزانہ لی ابی دیکھنا ہم کو یہ ہے کہ یہ اعزانہ یہ فعل ہے ہے نا اور یہ کیا ہے ابھی کیا ہے فائل یہاں تک کی مجھے میرے والد صاحب اجازت دے دیں اس کا معنی ہوا یہاں تک کی میرے ابو مجھے اجازت دے دیں تو اجازت دینے والا کون ہے ابو تو یہ ابھی کیا ہو گیا فائل اس فائل کو یہ فائل ہو گیا حالہ طرف میں فائل ہمیشہ حالہ طرف میں ہوتا ہے یہ ہو گیا حالہ طرف میں رس کے لئے بتائی گیا ہے کہ یہ واؤ کے ساتھ میں آتا ہے یہ دیکھئے ہے نا اگر رف میں آئے گا یہ اب یہ اب حالہ طرف میں آئے گا تو واؤ کے ساتھ میں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اب فائل ہے حالہ طرف میں آیا ہوا ہے لیکن یہ لیکن یہ واؤ کے ساتھ میں نہیں ہے ایسا کیوں ہوا جب کیا یہاں پر یہ سن دیکھیں اب یہ واحد بھی ہے اب مکبرہ بھی ہے اب مضاف بھی ہے تینوں ہے چوتھی سرٹ جو پائی جا رہی ہے یہ سرٹ جو ہے مضاف بھی ہے غیرہ یا متکلم ہو اب اگر یہ غیرہ یا متکلم کے علاوہ کی طرف اضافت ہوتی تو اسی قید اقتہ یہ آتا جیسے یہ آیت ہے لیکن مسالہ بتانے کے لئے میں سوال لکھ رہا ہوں اگر یہ ایسا ہوتا اضافت یا متکلم کے علاوہ کی طرف ہوتی تو یہاں پر یا متکلم نہیں ہے ہے نا نہیں سمجھ رہا یا 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 متکلم ہم دیکھیں یہ ابن ابن پلس یا یہ ہو گیا ابھی اور یہ متکلم کیا ہے جو پرناون بتائی گیا ہے نا وہ پرناون ہوا ہوا ہیا تو ہال طرف میں ہو گیا ہوا سلے نا ہال طرف میں اور خود سلے کر کے نا تک نصب جر میں تو اس میں واحد متکلم کے لئے انا آتا ہے حال طرف میں اور یہ آتا ہے حال تے نصب اور حال تے جر کے لئے تو یہ انا کیا ہوگیا متکلم یہ متکلم یہ متکلم کی پرناون ہے جیسے ہم لکھتے ہیں ہی سبجیکٹیو ہو گیا ہم نے لکھا ہیم یہ اوبجیکٹیو ہو گیا ہم نے لکھا ہیز یہ پوسیسیو ہو گیا ایسے ہی آنا حال طرف کے لئے ہے یہ سبجیکٹیو ہو گیا یا اوبجیکٹیو ہو گیا اور وہ یا پھر ہو گیا پوسیسیو ہے نا تو کہتے ہیں کہ یہ یہ ہی ہے جو یا متکلم کی ہے جیسے آئی آئی ہے نا آئی اس کے بعد پھر می اور ما یا ما وغیرہ وغیرہ تو یہ آنا متکلم ہے حالت طرف کے لئے یا متکلم ہے حالت نصب کے لئے یا متکلم ہے حالت جر کے لئے تو جب دیکھ اب ان کو بنا دیا مضاف آپ کو بنا دیا مضاف اور یا کو بنا دیا مضاف الے تو متکلم کیلے جو زمین آتی ہے وہ آنا ہے یا ہے اور یا ہے یہ ہے مضاف اور یہ ہے مضاف الے بتائے گیا ہے کہ مضاف کا کوئی عرب نہیں ہے وہ تینوں عرب آتے ہیں جب کی مضاف الے کیا آتا ہے جر کا عرب آتا ہے یعنی مضاف الے ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے اب یہ آنا ہے حالت رف کے لئے اس کو نہیں لیں گے یہ یا ہے حالت نصب کے لئے اس کو ہم نہیں لیں گے یہ یا حالت جر کیلئے اس کو ہم لیں گے تو اب ان پلس ہو گیا اب تو کہتے ہیں کہ یہ اسمہ یا کے علاوہ کسی اور اسم سے اگر ان کے اضافت ہوتی ہے تب ان کی لئے یہ حراب خاص کیا گیا اب اگر تذہیر کریں گے تو بنا سکتے ایک مثال آور یہاں بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ اب یہ کس حالت میں ہے یہ حالت نصب میں ہے یہ یہ حالت رف میں ہے یہ تک میرے والد صاحب یہ تک میرے والد مجھ کو یاد دے دیں تو یاد دینے والے کون ہوئی والد صاحب اب کی فائل اور فائل ہمیشہ ہاتھ طرف میں ہوتا ہے تو یہ حالت رف میں یاد کے ساتھ میں آیا ہے جبکہ قائدہ قائدہ کیا بتا گیا ہے حالت طرف میں آئے گا لیکن کہتے ہیں کہ سرطیں پوری نہیں ہو رہی ہیں کون سے سرط ہے واحد رہے واحد ہے مقبرہ رہے مقبرہ بھی ہے مضاف رہے مضاف بھی ہے لیکن چوتھی سرط کہ مضاف ہو تو یاد متقلم کے ارابہ کے طرف مضاف ہو تو یہ مضاف ہے کس کے طرف متقلم کے طرف اس لئے ابھی ایراب نہیں آئے گا ایسے ہی ابھی میں بتانے والا تھا یہ ہر مصبع فعل ہے ہر مصبع فعل ہے نا بتانے کے جو تھا آج کے سبق میں وہ یہ جملہ اسمیاں پر داخل ہوتا ہے مبتدا کو حالت نصب میں کر دیتا ہے یہ حالت نصب میں ہے حالت نصب میں ہے حالت نصب میں آنے کے لئے قائدہ بتائے جاتا کہ علیف کے ساتھ میں ہونا چاہیے لیکن یہاں پر بھی وہ سرطیں نہیں پائی جا رہی ہیں واحد بھی ہے اب واحد بھی ہے مضاف بھی ہے لیکن مضاف الہ غیر یع مت کلیم والی جو شرطیں وہ نہیں پائی جا رہی ہے تو کہتے ہیں کہ جب ایک شرط نہیں پائی جا رہی ہے تو پھر یہ نارمل جو اعراب آتا ہے اسی میں چلے جائے یہ خاص اعراب کب آئے گا جب یہ شرطیں پائی جائیں گے یعنی یہ چھے اسما حالت درخ میں واؤ کے ساتھ حالت نصر میں علیف کے ساتھ میں ہوں گے بشرت کی واحد ہوں مکبرہ ہوں مضاف ہوں اور مضاف الہ غیر یع مت کلیم ہوں